صحیح ہے اور آپ کو ایک تحانی بھی چھوڑی کی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں بنا ہے اصل میں یہاں سے نیچے بھی ایک ہے ابشار ابشار یہاں سے نیچے بھی ایک ابشار ہے بڑی تشکورت ابشار ہے لیکن وہاں پہ اترنے کا راستہ کیوں کہ نہیں ہے اور وہاں کی ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے یہ ہم دوست کچھ آئے ہوئے تھے اس جگہ کا نام ہے منکبوڑی منکبوڑی نام ہے اس جگہ کا میں خود یہاں کا ریاقی ہوں ہمارے آج سے کچھ عرقہ پہلے مطلب 20 سال پہلے ہم لوگ یہاں پہ ہی رہتے تھے یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہماری اپنی ہی جگہ ہیں یہاں سے نیچے بھی میں کوشش کر رہا ہوں گے یہ آگے والا اپشار اگر آپ کو میں دکھا سکا ہوں جگہ بڑی مشکل ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والا اپشار دکھاؤں بہت مزیبا اور کافی بڑا اپشار ہے یہ رسطہ بڑا مشکل رسطہ ہے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو دکھانے کی جس کے لئے میں گزر رہا ہوں یہ بھی بڑی مشکل ہے نیچے کیوں کہ پوری ایک پہاڑی ہے یہ سامنے ندی بھی بہر ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ ہے اپشار آپ کو چاہر کے نظر آ رہا ہوگا وہاں سے آگے تو کافی بڑا اپشار ہے لیکن وہاں پر ہم لوگ نہیں پہنچ رہیں گے کیونکہ وہ کافی بڑا اپشار ہے مشکل جگہ ہے کافی وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے یہ جہاں سے پانی گر رہا ہے وہ سامنے کافی بڑا اپشار ہے لیکن وہاں پہ ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں یہ یہاں پہ جی اوپر نیچے تین اپشاریں بنی ہوئی ہیں تین اپشاریں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں یہاں کی ندی ہے نیچے یہ ماشاءاللہ سیرگی میں بھی آبادی کافی زیادہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ پورا جو حلاقہ ہے یہ ٹوٹل سید ہاندان کا حلاقہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے لے کے آگے تک یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں آگے درخت سے بھی آ رہا ہے یہ سامنے وہ اوپر والی پہاڑ آپ کے نظر آ رہی ہوگی وہاں تک یہ ٹوٹل سید ہاندان رہتے ہیں یہاں پہ اکہ دکہ باہر کے لوگ ہیں مطلب گجر بلادری کے اور سواتی ہندان کے لوگ کن لوگ ہیں یہ آپ یہ ہم نے کوشش کی ہمیں ایک راستہ ملے تو نیچے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو بڑی والی اپشار بھی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ راستہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کپی مشکل راستے ہیں یہاں کے لو جی جناب ہم ندی پہ پہنچ آئے ہیں ابھی آپ کو لے کے جا رہے ہیں اپشار کی طرف یہ لے ہم اپشار کے نیچے پہنچ آئے ہیں ہم نے کوشش کی اور کافی اونچی اپشار ہے پیچھے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو کم از کم تقریباً سو فٹ کے قریب قریب یہ اپشار ہوگی یہ اب دیکھ سکتے ہیں میرے کزن ہیں ساتھ وہ بھی آئے ہوئے تھے یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس اپشار کے پاس یہاں پھر کہیں گا آپ کو باڑا co taskتہ آپ کو jeep span آپ کو باڑا آپ کو باڑا آپ کو باڑا آپ کو باڑا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے اس کے اردگرد بھی اچھی جگہ ہے رائٹ شائج میں آگے ہیں جنگلات ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ادھر آپ آئیں لوگ دیکھیں بہت خوبصورت جگہ ہے یہ سو فٹ جگہ تو نہیں ہے کافی زیادہ لگ رہی ہے مجھے کیونکہ وہاں پہ میرے کیمرے میں آئی نہیں رہی تھی ابھی میں اتنا دور آیا ہوں تو پھر جا کے تو میرے کیمرے نے سوطور کیا اس امشار کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے آگ کے اور اس ندی میں مکس ہو رہا ہے اور ندی بھی ہماری یہ ندی ہے یہاں کی آپ کو اس کے اندر ایک ایک پتھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا ساف شفاف پانی ہے یہاں کا اس کے اندر ہر قسم کی چیز نظر آ رہی ہے یہ مچھلی بھی اگر ہو تو وہ بھی نظر آتی ہے مچھلی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ندی کی مچھلی بڑی مشاور مچھلی ہے پورے پاکستان میں جسے ٹراؤٹ کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ساف شفاف پانی ہے یہ سارا پانی برو سکل کے تیچے سے آ رہا ہے اور ارد گرد پہاڑوں سے جو آپ جار وغیرہ ہے کوئی زہر وغیرہ ہے وہ آگے اس میں پڑتی ہے اور اس پانی میں ماشاءاللہ اتنا زور ہے اتنا زور ہے کہ اس کو کراس کرنا کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ ہے کافی تھڈا پانی ہے اس کے اندر پاؤں رکھے تو بندہ برف کی طرح پاؤں بھی جم جائے یہاں پہ اور یہ سرسبزہ یہ ہمارے بہت سکار کزن ہے ہمارے بھی جو ہمارے بھی جو ہمارے بھی جو ہمارے بھی جو پیارے دوسروں ہماری ویڈیو آپ کو ہدر خطان آئی اور شارہ آپ کو خطان داری ہو تو ہمارے چینل فلیج لائے بینٹو اور کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس سے آگے بھی اچھی اچھی چیزوں پہ لے کے جائیں گے ہم لوگ آپ کو بھی خیر سوائیں گے جہاں گی تو نیکٹ ٹائم انشاءاللہ آپ کو ہم لے جاتھیں گے مسئلہ مسئلہ یہ پہاڑ کو ہے اس کے قریب آپ کو لے کے جائیں گے اور اس سے بھی اچھی اچھی اور سورج کے جو ان کے نظارے کروائیں گے آپ کو